اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم آجی صلی اللہ علیہ وسلم روم کا چوتھا رکھو کریں گے اوزباللہ من الشیطان الرجیم وہ تمہارے لیے تمہارے یہ حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی علاموں کے تم مالک ہو وہ اس مالک میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا تمہارے شریک ہے اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو اور کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے سے ڈرتے ہو اسی طرح اکلوالوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اور اپنی خواہشوں کے پیشے چلتے ہیں جس کو اللہ گمرا کرے اس سے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددار نہیں تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے رستے پر سیدھا مو کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اختیار کی رہا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تخیر اور تبدل نہیں ہو سکتا یہ ہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مومنوں اسی اللہ کی طرح رجوع کیا رہا اور اس سے ڈرتے رہا اور نماز پڑھتے رہا اور مشتقوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے سب فرقے اس سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پردگار کو پکارتے ہیں اور اسی طرح رجوع ہوتے ہیں پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان سے اپنے پردگار سے شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے اس کو بکشا ہے اس کی ناشکری کریں سو خیر فائدہ اٹھا لو ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا بتاتی ہے اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے عملوں کی سبب جو ان کے آتھوں نے آگے بیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو ناومید ہو کر رہ جاتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے چاہتا ہے رزق فراق کرتا ہے اور جس کے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے بے شک کہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں تو اہل اقرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو جو لوگ رضائع اللہ کے طالب ہیں یہ ہم کیاکے دیتے رہے اور یہی لوگ مجات حاصل کرنے والے ہیں اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افصائش ہو تو اللہ کے ندیم کس میں افصائش نہیں ہوتی اور جو تم زکاة دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا مندی حاصل کرتے ہو تو وہ محبو جب برکت ہے اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سچند کرنے والے ہیں دو چند سے دو چند کرنے والے ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین